سلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مای چینل اس وقت ہم جا رہے ہیں جی چکری انٹرچینج سے ایک اور ہوسنگ سوسائیٹی میں جس کا نام بلو ورلڈ سیٹی ہے یہ بھی ایک بڑا پراجیکٹ ہے یہاں چکری کے ایریے میں اور اس کے بارے میں کافی رومرز تھی مارکیٹ میں کہ یہ فیک پراجیکٹ ہے تو میں نے سوچا کہ آج اس کو وزٹ کرنا چاہیے اور دیکھوں کہ گرونڈ ریالیٹی کیا ہے لاسٹ ویک میں نے وزٹ کیا تھا کیپیٹل سمارٹ سیٹی کو اور آپ کو دکھایا تھا کی کیپیٹل سمارٹ سیٹی کی ڈیویلپمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بلو ورلڈ سیٹی کے بارے میں جو رومرز ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اور اس پراجیکٹ میں ابھی تک کتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ساری معلومات مل سکیں فائنلی جی ہم پہنچ گئے یہاں پہ سوسائیٹی کے مین گیٹ پہ یہ بہت ہی یونیک ہے سٹائل میں بھی اور بناوٹ کے حساب سے بھی میں نے جتنی بھی دوسری سوسائیٹیز دیکھیں ان کے مقابلے میں یہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا انہوں نے بنایا ہے ابھی ہم جائیں گے اندر اور میں دکھاؤں گا آپ کو کہ جیسے اس کا گیٹ خوبصورت نظر آ رہا ہے اور ایک مطلب امپریشن ملتا ہے کہ یہ بہت اچھی سوسائیٹی ہے اندر سے میں دکھاؤں گا کہ اندر اس کی ڈیویلپمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے یہ ہے جی ان کی مین بولیوارڈ آہ لاسٹ ٹائم آلماس دو سال پہلے جب میں آیا تھا تو یہ لیفٹ سائیٹ پہ جو پارک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس وقت ٹھیک سے نہیں بنا تھا اور انہوں نے اور اچھے سے ڈیکوریٹ بھی کیا اس روڈ کو یہ عربی سٹائل کے اونٹ اور یہاں پہ فیزیکل عربی بھی دکھائیں یہ بڑا اچھا لگا دیکھ کے آگے ہم چلیں گے اور دیکھیں گے کہ اسی روڈ پہ ہارس ماسکٹس بھی ہیں وہ اس کا دیکھ بنا تھا ابھی کیا سٹیٹس ہے یہ بھی دکھاؤں گا اور جو یہاں پہ برجل عرب کا رپلکہ بان رہا ہے یہ ساری چیزیں جو نا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں فائنلی جی ہم پہنچ گئے یہاں پہ ہارس ماسکٹس کے بلکل نیچے کافی آئی ٹیڈ ہیں یہ اور مجھے اب اگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی ہائیڈ کی تنی ہے لیکن سیم اسی طرح کے ہارس ماسکٹس کارٹلینڈ بھی بنے ہوئے انہی کو فالو کیا گیا ہے تو اس پروجیکٹ کو نہ صرف ایزا ہوسنگ سوسائٹی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے بلکہ فیوچر میں ایزا ٹوریزم ہب بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے تو اس لیے جو انہیں اس طرح کی مونیومنٹس بنایا جا رہے ہیں یہاں پہ یہ ہے اس کی سراؤنڈنگ بڑا خوبصورت منظر ہے یہاں پہ ہم اوپر رہے ہیں سٹرکچر کے سیکنڈ کپ کافی کمپنی یہاں پہ ان کا آوٹلیٹو ایک اپن ہوا ہے یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے دور دور تک یہاں اس کی باؤنڈریز نظر آ رہی ہیں کان بھی ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا تو اس آگے ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کیا گی انہوں نے کیا کیا بنایا ہوئے ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ لیفٹ سائٹ پہ جو آپ بھی آپ بوڈز دیکھ رہے ہیں یہ واتر تھیم پارک کی سائٹ ہے اس طرح واتر تھیم پارک بن رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پنڈی اسلامباد کی کسی اور سوسائٹی میں جو انہیں اس طرح کا واتر تھیم پارک بن رہا ہوں اور یہ ابھی جو سامنے بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیسکلی برجل عرب کا ریپلیکہ بن رہا ہے وہ فرینڈ جو نہیں جانتے برجل عرب کے بارے میں زیادہ یہ بیسکلی ایک سیون سٹار ہوتل ہے جو کہ دوبئی میں ہے اور یہ سمندر کے اندر بنا ہوا ہے اس بیلڈنگ کو بھی ویسی لک دینے کے لیے اس کے سراؤنڈنگ میں لیک بن رہی ہے تو اوپر سے جب اس کو دیکھیں گے تو بلکل ویسی ہی لک دے گا جیسے کہ برجل عرب کی لک آتی ہے فرینڈز ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں اوپر ویو پائنٹ کی طرف بیسکلی یہ ایک ہائی ٹیٹ جگہ اس پروجیکٹ میں جہاں سے پورا پروجیکٹ آپ کو بہت کلیر نظر آتا ہے اور آپ کو بہ آسانی پتا چلے گا کہ ڈیویلپمنٹ کا ایکزیکٹلی کیا سٹیٹس ہے یہاں یہاں سے یہ سٹیٹس جا رہی ہیں اور اوپر انہوں نے کچھ بنایا ہوا تھوڑا سا نیچے سائٹ کو دیکھنے کے لیے بڑا اچھی جو نا یہاں پہ رہے ہیں انہوں نے کی ہیں یہاں سے آپ اس پورے پروجیکٹ کا نظارہ کر سکتے ہیں وہتی شاندار منظر ہے اس سائٹ پہ کچھ کمرشل بیلڈنگ بھی بن رہی ہیں اور آگے بھی تھوڑے بہت گھروں کی جو ہے نا وہ بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ لوگوں نے ابھی پلان بنا لیا رہنے کا اچھا یہ جو رپلیکہ بن رہا ہے برجل ارو کا یہ ہائٹ میں بھی شاید اتنا ہی بڑا ہے اس کے بھی شاید ٹونٹی پلاس اس کی سٹو پلورز ہیں اور اس کے سراؤنڈنگ میں ایک تو یہ واٹر تھیم پارک بنے گا اور ساتھ میں یہ لیک بنائیں گے تاکہ جو لوگ ویزارٹس کے لیے آتے ہیں تو انہیں اگزیکٹلی اسی طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملے ابھی ہم اس روڈ پہ آگے جائیں گے یہ جنرل بلاک کو جا رہی ہے یہ روڈ ساری رائٹ سائٹ پہ یہ ایک ایڈٹ کالج ہے جسے فورس سکول بھی بولتے ہیں اور آکے یہ بڑا خوبصورت سا چوک آ رہا ہے اب اس کا بھی کوئی نام ہوگا ابیسلی تو رائٹ سائٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے جو اس چیز کو انڈیگیٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ کافی میسیف سکیل پہ جو نا کام سٹارٹ ہوا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا آگے ہم چلتے ہیں جی یہ مسجد نظر آ رہی ہے یہ ڈیزائن ماسک کا شاید اس کو نام دیا گیا ہے بڑی خوبصورت مسجد یہ بنائی ہے انہوں نے آگے ایک اور بھی شاید کوئی کمیرشل پلازا بن رہا ہے تو بڑی خوشی ہوئی ہے اور حال دیکھ کے کہ یہاں پہ ہر جگہ پہ تقیباً کینے کینے کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے سکت جن دنوں میں یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا ان دنوں میں پاکستان میں جو نا ترکیش ڈراما آرتول غازی بھی کافی دیکھا جا رہا تھا تو اس ڈرامے میں کاروان سرائے ایک بزار تھا اسی سے انسپائر ہوکے یہ جو مارکیٹ بنائی ہے اس کا نام بھی کاروان سرائے رکھا انہوں نے اس میں جو جلک نظر آتی ہے جو ترکیش جو آرکیٹیکٹر مطبع اس طرح کی ج ڈرامے میں تو یہ بھی ویسا ہی ہے اس میں کچھ ریسٹورنٹ سے اور ساتھ میں یہ بڑا خوبصورت پارک بھی انہوں نے بنایا یہ بچوں کے لیے